باقی جو ہے نا جڑ سے لگانے کا طریقہ پودینہ کو جڑ سے لگانے کا طریقہ روار گیمنگ بھائی پودینہ کو جڑ سے لگانے کا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے اگر جڑ والا پودا آپ کو مل جائے تو اس کی بس جڑ دبا دیجئے مٹی میں یا گملے میں مٹی بھر کے اس کی جڑ دبا دیجئے دو انچ تاکہ اور بھر کے پانی دے دیجئے بس یہی طریقہ اوپر سے کار دیجئے تاکہ زیادہ لمبا ٹانہ نہ ہو چھوٹی سی انگلی کا تین چارنچ کی جو ہے نا آپ نے اس کا تنہ چھوڑنا ہے اوپر سے کار دینا ہے اور اس کو آپ نے مٹی میں لگا دینا ہے اوپر تو بھر کے پانی دے دینا ہے بس یہ طریقہ ہوتا ہے تو بہت ہی آسان ہے میں اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا پودینہ لگانے کا طریقہ یہ بہت لوگ زیادہ پوچھتے ہیں تو پودینہ لگانے پودینہ بہت اچھی چیز ہے اور ابھی آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو پودینہ لگا لیجئے گملوں میں بھر کے پانی دیتے رہیں گے تو دس پندرہ دنوں میں یہ آپ کا تیار ہو جائے گا تو پودینہ لگا یہ ساتھ دھنیاں لگا دیجئے پالک لگا دیجئے گملے میں تھوڑی تھوڑی پکوڑے پکائیے گا روز روزوں میں تو یہ جو ہے نا شوق کیا کیجئے کوئی مرش کا پودا لگا دیجئے آپ کو جو ہے نا گھر میں جو ہے نا رونک بلی رہے گی اور رمضان شریف آگے آ رہا ہے تو روزوں میں آپ کو صحیح جو ہے نا اس کا مزا آئے گا کیونکہ گھر کا جو کھڑا ہوتا ہے گھر میں جو چیز تو تھوڑی بہت بنا لیتا ہے لگتا ہے نماز پڑھنے گئے ہوئے سارے نماز اچھی چیز ہے نماز پڑھنی چاہیے میں تو ابھی لائیو کے بعد ہی پڑھ ہوا کیونکہ میں اب نماز پڑھنے گیا تو پھر لائیو جو بھائی آئے ہوئے وہ بھی جو ہے نکل جائیں گے چیز ہے اچھا چلے آگے جناب کلمیں کلمیں ابھی چل رہی ہیں کلم لگاو پیسے بچاؤ یہ مہم ہم نے چلائی ہوئی ہے کہ اس موسم میں کلم لگایا کیجئے بہت ہی اچھا ریل دل پیتی ہے گھر میں آپ خود پودے تیار کر سکتے ہیں کلم لگا کے خود پودے تیار کیا کیجئے اور خود بھی گھر میں پودا لگایا کیجئے اور ساتھ کسی کو گفت لے دیا کیجئے بہت ہی اچھا شوق ہے اس موسم میں آپ کلمیں لگا سکتے ہیں کلمیں ابھی انجیر کی حالانکہ تائم بزر چکا ہے انجیر کا لیکن ابھی بھی کلمیں لگ رہی ہیں اس کے بعد گلاب کا تائم گزر چکا ہے کلم کا ہاں جھو ٹروفا پھول صدہ باہر پھول ہوتے ہیں ان کی کلمیں آپ لگا سکتے ہیں جھو ٹروفا بہت ہی پیارا ڈیکوریشنی پیس ہوتا ہے اس کی کلم بہت اچھی چلتی ہے ہی بوس کس کی لگائیں جھو ٹروفا کی لگائیں ان چیزوں کی کلمیں لگائیں کلموں کا محصم ہے اس کے علاوہ اور کیا آپ بتاؤں جو آپ پوچھنا چاہیں وہ آپ پوچھ لیں کومیٹ کیجئے تو پھر آپ کو بتاتا ہوں اگلی باتیں بھی نیرسری اور پونوں کی گارڈنگ کی تھوڑی بہت جو علم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اس لیے یہ پروگرام چلائے ہیں آپ لوگوں کی خاطر تاکہ آپ گھر بیٹھے یہ مانومات ملتی رہے جو مزہ ہے نہ سوار میں نہ موٹر میں نہ تار میں یہ سیدیکھنے کی درستانی رہے ہیں نہیں 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 یہ سیدیکھنے ہوئے ابو بکر کیا ہو رہے بکر دارا ہوئے بکر دارا ہوئے بل بل کے تھاگ جاتا ہوں اب یہ گھنٹہ فیس بک کے لائیو چلائی ہے بہت اچھی لائیو چلی ہے بہت مزا ہے بہت ہی پیارے پیارے بہن بھائیوں نے جوہین کیا ہے کافی گفشپ ہوئی ہے اچھی گفشپ ہوئی ہے تو اب وہاں سے ختم کی ہے پورا گھنٹہ بول بول کے تھگ گیا ہوں اب یہاں پہ فیس بک کے بعد یوٹیوب پہ آیا ہوں تاکہ آپ کو جانب میرسری اور پودوں کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گارڈننگ کی آزان بھی شروع ہو چکی ہے دوسری مسجد میں بھی تو ابھی چونکہ آزان ہو رہی ہے تو پھر جہانا تھوڑا